دوستو اگر آپ کو ریونج مانوہ سب سے زیادہ پسندت ہے یا مانوہ آپ کے لئے ہونے والا ہے کیونکہ اس کہانی میں ہمارا مین کیارٹر جو کی اپنے دوستوں سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے اور ان کے لئے اپنی جان بھی دے سکتا ہے وہی دوست اسے دھوکہ دے دیتے ہیں ہماری مین کیارٹر کو اس سب چیزوں سے کافی زیادہ سوک ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ اس کی لیور بھی اسے دھوکہ دے دیتی ہے ہمارا مین کیارٹر پوئی طریقے سے ٹوٹ جاتا ہے اور وہ سب دوست مل کر ہماری مین کیارٹر کو مار دیتے ہیں اور لیکن ہمارا مین کیارٹر اچانے سے ریکارنیٹڈ ہو جاتا ہے اور وہ کس طرح سے اپنا بدلہ لیتا ہے یہ دیکھنے میں آپ کو کافی زیادہ مزے آنے والا ہے اس کہانی کے سروات میں ہمیں ہماری مین کیارٹر کو ہی دکھایا جاتا ہے جو اس کے حال سے کافی زیادہ خراب ہو چی ہے اور وہ کافی جدہ حیران ہوتا ہے اور کافی جدہ ڈراب ہوا بھی ہوتا ہے اور ہمیں ہماری مین کریٹکر نام بتا جاتا ہے اس کا نام سوہ ہے جو کہ ایک سوڑ ماشٹر ہے اور سوہ کے دوست کہتا ہے کہ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ تمہیں یہ سب کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے تمہاری تلوہ ٹوٹ چکی ہے اب تم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ ہماری ٹیم میں جوئننگ ہو جاؤ اور ہماری خلاف فیصلہ مت لو لیکن نہیں تمہیں تو پبلک کی سیوہ کرنی ہے ان کے لئے اپنی جان دینی ہے اور ہمیں اس کا نام بتا جاتا ہے اس کا نام ایلیکس ہوتا ہے اور یہ سننے کے بعد ایک لڑکی کہتی ہے کہ تم نے بالکل صحیح کہا یہ کہ جاہے کتنا بھی طاقتور ہو اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا اس کا اندر تو بچپن سے ہی اتنا جدہ ٹارڈنٹ رہ رہے اور مجھے اس جیسے لڑکوں سے کاف جدہ نفرت ہے میں تو اسی وقت بہت زیادہ گستہ تھی جب یہ ہماری ٹیم میں آیا تھا میں تو اسے اسی وقت ہی مار دینا چاہتی تھی اور ہمیں اس لڑکی کا نام بتا جاتا ہے اس کا نام سوزی کی ہوتا ہے جو کی ایک جادو کرنی ہوتی ہے اور یہ سننے کے بعد اس کے سارے کے سارے دوست حسن لگ جاتے ہیں لیکن ہم وہی سوہو کو دیکھتے ہیں جس کے موں سے خون نکل رہا ہوتا ہے اور وہ گستے کے ساتھ کہنے لگ جاتا ہے کہ تم سب لوگ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو میں نے نہ جانے تمہارا کتنا ساتھ دیا تم ہمیں سے میرے ساتھ کھڑے رہے تھے تم میرے ساتھ مسکراتے تھے ایسا لگتا تھا جیسے میں اپنے پھ pyram کے ساتھ ہوں تمہارے ساتھ مل کر میں نے نہ جانے کتنے دنجنس کو پار کیا اور نہ جانے کتنے مونسٹروں کو مارا تمہاری وجہ سے میں اتنا زیادہ طاقت seen بن پایا ہوں اور نا جانے میں نے کتنی چیزیں کو حاصل کیا لیکن آخر کا تم یہ سب لوگ کیوں کر رہے ہو آخر کا تم نے مجھے دھوکہ کیوں دیا اس کا کیا مطلب ہے مجھے اس کا جواب جاننا ہے مجھے اس کا جواب دو اور یہ سننے کے بعد ایک لڑکی کہتی ہے کہ تمہیں یہ سب بولنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے تم نے ہمارے خلاف فینس رہ لیا ہے اگر تم ہمارے پاکش میں فینس رہ لیتے ہیں تو ساعت تمہیں باکست دیا جاتا لیکن اب بہت زیادہ دیر ہو چکی ہوتی ہے اور ہمیں اس لڑکی کا نام بتا جاتا ہے جو کہ ایک ہیلر ہوتی ہے اور اس کا نام اسابیل ہوتا ہے اور یہ سننے کے بعد ہمارا مین کرتا سوہ کہتا ہے کہ اس طرح مانی چاہیے تم لوگوں کو تمہاری وجہ سے میں اتنا جدہ آگے پہنچ پایا ہوں ہم لوگوں نے ایک ساتھ پھینس رہ کیا تھا کہ ہم پانچ گیٹوں کو کھولیں گے اور اس دنیا سے موشٹوں کا سفائے کر دیں گے جبکہ چار گیٹ ساپ ہو چکے ہیں لیکن پانچ گیٹ ابھی باقی ہے اور اب تم لوگ ایسا کر رہے ہو آخر کا اس کا کیا مطلب ہے تم پوری انسانیت کو خطرے میں ڈال رہے ہو تم انہی موشٹوں کے برابر ہو جو دنجن سے باہر آ کر انسانوں کو مارتے ہیں قتلیاں مچاتے ہیں اور دنیا کو لوٹتے ہیں آخر کا تم یہ سب کس کے لئے کر رہے ہو مجھے بتاؤ اور یہ سننے کے بعد ایک بندہ کہتا ہے کہ ہمیں ہمارا انسان سے کوئی بھی مطلب نہیں ہے اور نہ ہی ہم انسانوں کو چھوٹ پہنچانا چاہتے ہیں ہم نے تم سے کہا تھا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے اور ہم نے نہ جانے کتنے گیٹوں کو ساف کیا لیکن اس کے باوجود بھی تم تو سارے کے سارے گیٹوں کو ساف کرنا چاہتے ہو اگر سارے گیٹ ساف ہو گئے تو اور سارے موشٹر مارے گئے تو ہم ہنٹرس کا کیا ہوگا ہم تو بے روزگار ہو جائیں گے اور دنیا ہمیں چور اوشکوں سے زیادہ کچھ بھی نہیں سمجھے گی ہمارے اجد نیچے گر جائے گی ہمارا کیا ہوگا تم نے ہمارے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا تمہیں تو صرف جنتہ کی سیوہ کرنی تھی اور اس کے علاوہ تمہیں تو کچھ آتا ہی نہیں ہے اور ہمیں اس بندے کا نام بتا جاتا ہے اس کا نام ہیکسٹر ہوتا ہے جو کی آرچر ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ سوہو اگر تم ہمارے خلاف فینسہ نہ لو اگر تم ہمارے ساتھ مل جاتے ہو تو ہم تمہیں کچھ بھی نہیں کریں گے اور تمہیں جو جہر دیا گیا ہے اس سے بھی تمہیں بچا لیا جائے گا سچ کہوں تو سوہو مجھے تم سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے کیونکہ تم انسانیت کے لئے ہماری بھی جہان لے سکتے ہو اس سے ہم تمہیں ایسے ہی نہیں چھوڑ سکتے اور یہ سننے کے بعد تو سوہو کاف جدھا گصہ ہو جاتا اور کہنے لگ جاتا ہے کہ تم سب لوگوں کو مجھے بہانہ دینے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے تم سب لوگ ہمیں ایسا سے ہی کم جوڑتے ہیں تم لوگوں نے مجھے ماننے کی کوشت کی ہے اب تم لوگ نہیں بچھو گے لیکن اچانا سے سوہو کا کچھ ہونے لگ جاتا ہے اور اسے جہر کا اثر ہوتا ہے اور وہ اپنے مند میں کہنے لگ جاتا ہے کہ دھتے رہے گی اب میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے مجھے کچھ کرنا ہوگا یہ جہر دیر دیرے میرے صحیح میں پوئی طریقے سے فیل گیا ہے اور جلدی میری جان بھی چلی جائے گی اور میرے صحیح میں بہت سائی چوٹ لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے میں اپنی پوئی طاقت کا بھی استعمال نہیں کر سکتا لیکن کم سے کم اب جاہے جو بھی ہو جائے میں ان لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا کم سے کم میں ان میں سے ایک کو تو ماروں گا انسانیت کے لئے میں انسانیت کو بچاؤں گا اور ہم دیکھتے ہیں کہ اچھانا سے سوہ اپنی پاور کو اکھٹنا کرنے لگ جاتا ہے اپنے سارے اورہ کو اکھٹا کر رہا ہوتا ہے جو کہ کافی زیادہ فیلہ ہو اور طاقتور ہوتا ہے جسے دیکھنے کے بعد سائے کسائی لوگ کافی زیادہ حیران ہو جاتے ہیں اور کہنے لگ جاتے ہیں کہ یہ اسے کیا ہو رہا ہے اتنے زیادہ چوٹ لگنے کے باوجود بھی یہ اپنی طاقت کو کیسے استعمال کر پا رہا ہے اور یہ سننے کے بعد وہ میچ گیتی ہے کہ تم سب لوگوں کو جڑنے دھرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے یہ ایک دھوکہ ہے تم اسے مار ڈالو یہ بچنا نہیں چاہیے اس کے پاس صرف ایک ٹوٹی فوٹی تلوار ہے جس سے یہ ہمارا کچھ بھی نہیں بنگاڑ سکتا اس سے پہلے ہی سے ختم کر دو اور یہ سننے کے بعد ہیس کہتا ہے کہ نہیں اس بار یہ الگ ہے سوزو کی لگتا ہے کہ اس نے الگ تحقیقی پاور کو استعمال کیا جس کے بارے میں ہم بھی نہیں جانتے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اچھانے سے سوہو بڑی تیجی کے ساتھ ان لوگوں اوپر حملہ کر دیتا ہے جن میں سے بھی ایک چوٹ پہنچا دیتا ہے لیکن ہیس اس عویر کو لے کر بچ جاتا ہے اس عویر اپنی سادھی کو گھر دیکھنے بعد کہتی ہے کہ سوزو کی کیا تم ٹھیک ہو اور یہ دیکھنے کے بعد ہیس کہتا ہے کہ اتنا تیج حملہ آخر کا یہ ایسا کیسے کر سکتا ہے اس کے بعد اس نے ساہی طاقت کہاں سے آئے گی جہاں تک میں جانتا ہوں کہ میں نے اسے بہت زیادہ چوٹ پہنچائی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ اسے سوزو کی ایک زہر بھی دیا گیا ہے جس سے بچنا ناممکن ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ اپنی فل پاہر کو استعمال کر پا رہا ہے اگر اس نے اپنی فل پاہر کو استعمال کیا تو یہ جلدی ہی مر جائے گا اور اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی بیچارہ نہیں ہے اور وہاں ہی ہم حصہ بیل کے ساتھے کو دیکھتے ہیں جسے چوٹ آئی ہوئی ہوتی ہے اور اسابیل کہتی ہے کہ تمہیں تو بہت زیادہ چوٹ آئی ہے رکھ و جرمیں تمہیں ہیل کر دیتی ہوں اور اسابیل اسے اپنی ہیلنگ پاہر سے ہیل کر رہی ہوتی ہے لیکن وہ حیران ہو جاتی ہے اور کہنے لگ جاتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے میری پاہر استعمال کرنے کے باوجود بھی یہ ہیل نہیں ہو رہا ہے پر ایسا کیسے ہو سکتا ہے جسے سننے کے بعد ہیس کہتا ہے کہ یہ سب اس سوہو کی وجہ سے ہے اس کے پاس ایک ٹوٹی سی تلوار سی لیکن آچانک سے یہ تلوار بڑی ہو گئی ہے لگتا ہے کہ اس نے اپنی کسی اسکل کو انلوک کر دیا ہے اور یہ پہلے سے زیادہ طاقت رہ ہو گیا ہے اور وہ ہی ہم سوہو کو دیکھتے ہیں جس کے ہاتھوں میں ایک لمبی سی تلوار ہوتی ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس نے کوئی دیویے تلوار کو اویکن کر لیا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کاف جدہ گستیم ہوتا ہے پر اچانک سے وہ کہتا ہے کہ آپ سب کچھ ختم ہو گیا ہے میرے پاس اب طاقت نہیں ہے ان لوگوں سے لڑنے کی میں مرنے جا رہا ہوں اور ہم دیکھتے ہیں کہ سوہو اچانک سے اس کھائی سے نیچے گر رہا ہوتا ہے پر اچانک سے اس کا سسٹم بھی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے جو کہنے لگ جاتا ہے کہ آپ نے دیویے طاقت کو ایکٹیویٹ کر لیا ہے آپ پہلے سے زیادہ طاقت اور ہو چکے ہیں کے بعد سوہو بھی حیران ہو جاتا ہے اور اسے نو اور یس کا اپسن دیا جاتا ہے جس میں سوہو یس کا اپسن دوا دیتا ہے اور اس کے آنکے کسی اور جگہ پر کھلتی ہیں اور جیسے اس کے آنکے پوری طریقے سے کھل جاتی ہے وہ آس پاس کے نجاتے کو دیکھنے کے بعد کاف جدہ حیران ہو جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فائر فائٹر سوہو کو اپنے کندے پر اٹھا کر لے کر بھاگ رہا ہوتا ہے جسے دیکھنے کے بعد سوہو بھی حیران ہو جاتا ہے اور وہ فائر فائٹر کہتا ہے کہ بچے تمہیں زیادہ رنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے تمہیں بہت زیادہ چوٹ آئی ہے اس لئے تم بھاگ نہیں سکتے میں تمہیں اٹھانے کی کوز کر رہا ہوں اور تمہیں ایک سیف جون میں لے جاؤں گا تم ڈر نہ مت اور ہم دیکھتے ہیں کہ سوہو یہ سب دیکھنے کے بعد اپنے مند میں کہتا ہے کہ یہ تو ایک فائر فائٹر ہے لیکن میں مر گیا تھا آخر کار میں کس جگہ پر آ گیا ہوں یہ کون سی جگہ ہے اور یہاں پر اتنا زیادہ دھول کیوں فیلی ہوئی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اچانے سے وہاں پر ایک جوڑ دا دھماکہ ہوتا ہے جسے دیکھنے بعد سوہو بھی حیران ہو جاتا ہے اور ہم آس پاس کی جگہوں کو دیکھتے ہیں جہاں پر بہت سائے گوبلنز آ چکے ہوتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی دنجن بریک ہو چکا ہے اور ان گوبلنز نے آتے ہی وہاں پر تباہی مچا دی ہوتی ہے اور جیسے تھا انسانوں کو ختم کر دیا ہوتا ہے لیکن جو بچے کچھ انسان ہوتے ہیں وہاں وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور ایک سوہو چون میں چھپنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور یہ دیکھنے کے بعد سوہو کہتا ہے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ یہاں پر کوئی دنجن بریک ہو چکا ہے یہ تو سنڈروپ اسٹریسن ہے جو میری پچھلی لائف میں تباہ ہو گیا تھا جب پہلا گیٹ اوپن ہوا تھا لیکن یہ اچانا سے ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ میں پاسٹ میں آ چکا ہوں یا پھر میں دوبارہ سے ریکارڈیٹر ہوا ہوں لیکن میں مر چکا تھا یہ ایسا نہیں ہو سکتا یہ لگ بہو ایمپوسیبل ہے پھر میں اچانا سے یہاں پر کیسے آ گیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ فائر فائٹر سوہو کو لے کر بھاگی رہا ہوتا ہے کہ اچانا سے کوئی گوبلن اسے پیچھے سے تیر مار دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ فائر فائٹر گھائل ہو کر جمعی پر گر جاتا ہے اور سوہو بھی اس کے ساتھ جمعی پر گر جاتا ہے لیکن وہاں پر گوبلنس آ جاتے ہیں ان دونوں کو ماننے کے لیے جسے دیکھنے کے بعد فائر فائٹر کاف جدھر در جاتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی سوہو سے کہتا ہے کہ بچے تم یہاں سے بھاگ جاؤ تم ان کا سامنا نہیں کر سکتے تم یہاں سے بھاگ جاؤ مجھے چھوڑ دو اور یہ سننے کے بعد سوہو اپنی ایک کلھاڑی کو اٹھاتا ہے اور کہنے لگ جاتا ہے کہ نہیں اب میں نہیں بھاگنے والا میں ان گوبلنس کا سامنا کر سکتا ہوں یہ میرے آگے کچھ بھی نہیں ہے اور یہ دیکھنے کے بعد فائر فائٹر کہتا ہے کہ بچے تم کہاں پر چاہ رہے ہو تم اکیلا ان کا سامنا نہیں کر سکتے وہ تم سے کئی گناہ جازت طاقتور ہیں اس سے کہتا ہوں کہ تم سیب جون میں بھاگ جاؤ تمہیں میری فکر کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اور یہ سننے کے بعد سوہو کہتا ہے کہ تمہیں گھبرانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے میں اکیلا ہی ان سارے کے سارے گوبلنس کو دیکھ سکتا ہوں اور ہم دیکھتے ہیں کہ سوہو بڑی تیجی کے ساتھ ایک کلھاڑی کو ان کی طرف فینک کر مارتا ہے یہ کلھاڑی اتنی جدہ تیہ ہوتی ہے کہ ایک گوبلن کے ماتھے کوئی فار کر رکھ دیتی ہے اور وہ گوبلن وہی پر مارا جاتا ہے جسے دیکھنے کے بعد سوہو کہتا ہے کہ اتنی تیج کلھاڑی مارنے کے بہوجود بھی مجھے چوٹ نہیں آئی ہے اس کا مطلب ہے کہ میں ساید ایک کلھاڑی بن چکا ہوں اور سوہو یہی سب سوچ رہا ہوتا ہے کہ اچانا سے اس کا سسٹرم اس کے سامنے آ جاتا ہے جو کہنے لگ جاتا ہے کہ آپ نے اپنی ایک سکل اویکن کر لی ہے کہنے لگ جاتا ہے کہ جبکہ آپ کے کلھاڑی بن چکے ہیں اس کے لئے آپ کو اپنی کلھاڑی چننی ہوگی اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس سرم اس کے سامنے چار کلھاڑی دیتا ہے جس میں ایک واریار ایک ہیلر اور ایک تیر انداج کی کلھاڑی ہوتی ہے اور ایک جادوگر کی بھی کلھاڑی ہوتی ہے اور یہ دیکھنے کے بعد سوہو ہمیں بتانے لگ جاتا ہے کہ جب بھی اس دنیا میں کوئی کلھاڑی اویکن ہوتا ہے تو اسے چار کلاسز دی جاتی ہے جس میں بہت سارا اپسن ہوتے ہیں اگر کوئی کھلاڑی انہیں چنتا ہے تو وہ ان کی مدد سے آگے بڑھ سکتا ہے اور یہ صرف ایک ہی بار کیا جا سکتا ہے میں نے پچھلی لائف میں واریر کو چنا تھا اور یہ کاف جدہ خاص گلتی مجھے لگا تھا کہ اس کی مدد سے میں بہت زیادہ آگے بڑھ چکا ہوں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے مجھے اپنی ایک کلاس چننی ہوگی اور وہ فائر فائیڈر کہتا ہے ہی بچے تم وہاں پر کیا کر رہے ہو تمہیں وہاں سے بھاگنا ہوگا نہیں تو وہ گوبلنز تمہیں موارد دیں گے اور یہ سننے کے بعد سوہو کہتا ہے کہ نہیں ابھی مجھے کلاس چننے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے میں اس کے بارے میں سوچنا ہوگا اور وہ کہنے لگ جاتا ہے کہ آپ کو جادہ چندہ کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے آپ یہاں سے جا سکتے ہیں میں ان گوبلنز کو اکھیلہ ہی دیکھ سکتا ہوں آخر کا یہ صرف چھوٹے موٹے گوبلنز ہی تو ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے گوبلنز کافی جدہ گصے ہوتے ہیں اور سوہو کہنے لگ جاتا ہے کہ اب اس کھیل میں کافی جدہ مزا آنے والا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ سوہو بڑی تیجی کے ساتھ ان گوبلنز کو اوپر حملہ کرنے کیلئے چلا جاتا ہے اور یہ دیکھنے کے بعد وہ گوبلنز بھی سوہو کو اوپر حملہ کر دیتے ہیں اور ایک گوبلنز بڑی تیجی کے ساتھ سوہو کو اوپر حملہ کر رہا ہوتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سوہو کچھ زیادہ ہی تیجی ہوتا ہے وہ اس کے حملے سے بڑی آسانی کے ساتھ بچ جاتا ہے اور یہ دیکھنے کے بعد تو وہ گوبلنز بھی تھوڑا سا چونک جاتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سوہو اس کڑھاڑی کو لینے کے لئے بھاگا ہوتا ہے اور بڑی تیجی کے ساتھ اچانے سے وہ اس گوبلنز کو بھی میرے لئے نہیں ہے لگتا ہے کہ میری پچھلی لائف کی وجہ سے میں ابھی بھی بہت زیادہ طاقتور ہوں اور ہم دیکھتے ہیں کہ سوہو ان گوبلنز کی ایک تلوار کو اٹھا لیتا ہے اور کہنے لگ جاتا ہے کہ اب ان گوبلنز کو مارنا میرے لئے بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے میں ان کی مدد سے اپنے لیول کو جلدی جلدی بڑھا سکتا ہوں اور اس کے مدد سے میں اپنے آپ کو طاقتوری بھی بنا سکتا ہوں یہ گوبلنز میرے لئے کچھ بھی نہیں ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ سوہو ان گوبلنز کے سامنے اپنی تلوار لے کر کھڑا ہو جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایک گوبلنز کی گردن اڑتی ہوئی دکھائی جاتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سوہو ان گوبلنز کو بری طریقے سے کار رہا ہوتا ہے اور ایک ہی بار میں اس نے نا جانے کتنے گوبلنز کو کار دیا ہوتا ہے اور وہ بہت زیادہ گصہ ہوتا ہے لگتار گوبولنز کو مار رہا ہوتا ہے اور اس نے کچھ ہی دیر میں ان سارے کے ساتھ گوبولنز کو ختم کر دیا ہوتا ہے اور وہ کہنے لگ جاتا ہے کہ میں اتنے زیادہ غصے میں ہوں لیکن اس کے باوجود بھی مجھ سے اس میں بہت زیادہ مزا رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ مجھے کھون دیکھ کر مزا رہا ہے لیکن ابھی میرا دماغ بہت زیادہ ساندھ ہے لیکن میں اس موقع کو کھونا نہیں چاہتا جبکہ میں ریکارڈیٹر ہو چکا ہوں اور اپنی پاس لائپ میں آ چکا ہوں اس کا مطلب ہے کہ میری پاس ایک موقع ہے اپنے آپ کو ثابت کرنے کا اور دوبارہ سے طاقتور ہونے کا تاکہ میں انسانیت کو بچا سکوں اور جن لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے میں ان سے اپنا بدلہ بھی لوں گا اور ان سے پہلے مجھے سب سے پہلے طاقتور بننا ہوگا اور یہی سے ہمارے مین کریٹر کے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے لیکن اس کا سٹرم کہنے لگ جاتا ہے کہ آپ نے اپنا لیول اپ کر لیا ہے آپ نے اپنی تلوار باجی میں مہارت حاصل کر لیا ہے آپ پہلے سے زیادہ طاقتور ہو چکے ہیں اور یہی سب بات ہے وہ سٹرم بتا رہا ہو چاہے جسے سننے کے بعد سوہو کہتا ہے کہ تلوار باجی ہاں اس میں تو میں نے پہلے زیادہ مہارت حاصل کر رکھی ہے کیونکہ میں اپنی پچھلی لائپ میں ایک وارئر تھا اور اس کی مدد سے میں تلوار باجی کو سیکھنے میں کامیاب ہو پایا اور پہلے سے زیادہ طاقتور بن پایا اب مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فائر فائٹر سوہو کے پاس آ رہا ہوتا ہے اور اسے کہنے لگ جاتا ہے کہ بچے کیا تم ایک پلیئر ہو جو اتنے زیادہ طاقتور ہو اور یہ سننے کے بعد سوہو بھی تھوڑا سو چونک جاتا ہے اور میں اپنے سیشم کتاب دیکھتا ہے جہاں پر اس کے پاس ابھی بھی اپسن ہوتے ہیں ابھی تک اس نے اپنی کلاس نہیں چنی ہوتی اور اس کا سیشم کہنے لگ جاتا ہے کہ آپ کو اپنی کلاس چننی ہوگی آپ پہلے سے زیادہ طاقتور بن چکے ہیں اور یہ سب باتیں بتا رہا ہوتا ہے جسے سننے کے بعد سوہو کہتا ہے کہ ابھی مجھے زیادہ سوچنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے جبکہ میں ایک وارئر تھا اور میں پاس تلوار باجی بھی آتی ہے اس کی مدد سے میں بہت زیادہ طاقتور ہوں لیکن مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے مجھے ابھی ضرورت ہے ایک ہیلر کی اور میں کہتا ہے کہ میں ہیلر کو چننا چاہوں گا اور یہ سننے کے بعد اس کا سیشم کہنے لگ جاتا ہے کہ آپ نے ہیلر کی ایبلیٹی کو چنا ہے اس کی مدد سے آپ کسی بھی انسان کو ہیل کر سکتے ہیں اور اپنی اورہ کی مدد سے اپنے آپ کو بھی طاقتور بنا سکتے ہیں اور سوہ اس فائر فائٹر سے کہتا ہے کہ آپ کو کیا چوٹ لگی ہے جسے سننے کے بعد فائر فائٹر ہاں کہتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ سوہ اس کی پیٹ کو دیکھ لگ جاتا ہے جہاں پر اسے ایک تیر لگا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ کو تو بہت زیادہ چوٹ آئی ہے رکھو جرم میں آپ کو ہیل کر دیتا ہوں آپ کو بہت زیادہ درد ہو رہا ہوگا اور ہم دیکھتے ہیں کہ سوہ اپنے اورہ کا استعمال کرنے لگ جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی اورہ کی باغ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ میں فائر فائٹر کچھ ہی وقت میں ہیل ہو جاتا ہے اور یہ دیکھنے کے بعد میں تھوڑا سا چھونک بھی جاتا ہے سوہ کہتا ہے کہ اب آپ کو کیسا لگ رہا ہے کیا آپ کو ابھی بھی درد ہو رہا ہے جسے سننے کے بعد فائر فائٹر کہتا ہے کہ نہیں اب میں ٹھیک ہوں لیکن یہ تم نے کیسے کیا کیا تم ایک ہیلر کلاس کے کھلاڑی ہو جسے سننے کے بعد سوہ کہتا ہے کہ مجھے تو یہی لگتا ہے لیکن اچانک سے اس کا سیشنم اسے کہنے لگ جاتا ہے کہ آپ نے اپنی ایبلیٹی کی مذہ سے ایک انسان کو ہیل کیا ہے جس کی مذہ سے آپ کو ایک ایبلیٹی بھی دی جاتی ہے آپ اپنے لئے کوئی بھی ویپن چن سکتے ہیں اور یہ سننے کے بعد سوہ بھی تھوڑا سا چھونک جاتا ہے اور کہنے لگ جاتا ہے کہ کیا ہیلر کلاس بننے کے بعد مجھے ایک ویپن بھی دیا جائے گا لیکن یہ کس طرح کا ویپن ہے اور وہ سیشنم کہتا ہے کہ آپ اپنے لئے کوئی سابی ویپن چن سکتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں جسے سننے کے بعد سوہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنی لئے ایک اچھے سی ویپن کو چننا ہوگا جو میری مدد کر سکے جبکہ میں اپنی پچھلی لائپ میں وارئر تھا تو میں تلوار کو ہی چنوں گا اور یہ سننے کے بعد اس کا سیشنم اسے ایک ساندہ تلوار دے دیتا ہے جو کہ اس سیشنم کی تلوار ہوتی ہے اور یہ بہت زیادہ خاص ہوتی ہے اور اس کی دھار کو دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ یہ کئی سارے موشٹر کو ایک ہی وارک اندر ختم کر سکتی ہے جسے دیکھنے بعد سوہ کہتا ہے کہ یہ تلوار تو پہلے سے زیادہ طاقتور لگ رہی ہے کیا اس میں کچھ خاص ہے لیکن وہ سیشنم اسے کچھ بھی نہیں بتاتا اور وہ فائر فائٹر سے کہتا ہے کہ میں اس جن جن کو صاف کرنے کے لئے جا رہا ہوں تاکہ یہ موشٹر کسی کو بھی نقصان نہ پہنچائے جسے سننے کے بعد وہ فائر فائٹر تھوڑا سا ڈر جاتا اور کہتا ہے کہ بچے یہ تمہاری دینجرس ہو سکتا ہے تمہیں وہاں پر نہیں جانا چاہیے اور ویسے بھی تم اکیلے ہو جسے سننے کے بعد سوہ کہتا ہے کہ اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا میں بالکل ٹھیک ہو اور ان سارے کے سائے موشٹروں کو میں اکیلے ہی دیکھ سکتا ہوں اور ہم دیکھتے ہیں کہ سوہ اپنے جا رہا ہوتا ہے اور اپنے مند میں کہنے لگ جاتا ہے کہ یہ میرے لئے بہت زیادہ آسان ہے اگر یہ میں نے ابھی نہیں کیا تو میں کبھی بھی نہیں کر پاؤں گا اور ویسے ابھی میں ایک بگنر کلاس کا ایک چھوٹا سا وارئر ہوں اس کے علاوے میں کچھ بھی نہیں ہوں اگر مجھے طاقتور بننا ہے تو مجھے دنجنز کو ساپ کرنا ہوگا مجھے پتہ ہے کہ وہے لوگ بھی اویکن ہو چکے ہوں گے اور وہے بھی اپنی طاقت کو جگہنے میں کامیاب ہو چکے ہوں گے ویسے پہلے سے ہی کافی زیادہ طاقتور ہے لیکن ان کو بیٹ کرنے کے لیے مجھے ان سارے کے سارے دنجنز کو ساپ کرنا ہوگا تاکہ میں اپنے آپ کو طاقتور کر سکوں جیسے جیسے میں ان دنجنز کو ساپ کروں گا اسی حساب سے میرا لیول اپ ہی ہوتا جائے گا اور اپنی لیول اپ کی مدد سے میں ان لوگوں کو بیٹ کر سکتا ہوں اور وہ اپنے پچھلے وقتی باتوں کو یاد کر رہا ہوتا ہے اور کہنے جاتا ہے کہ ان لوگوں نے مجھے بہت زیادہ دھوکہ دیا ہے ان لوگوں نے مجھے مارنے کی کوشت کی ہے جبکہ اسہ بہل میری مدد کر سکتی تھی اگر اس وقت میرے پاس ہیلنگ کے باہر ہوتی تو ساید میں اپنے آپ کو بچا سکتا تھا اور اتنا لاچار محسوس نہیں ہوتا لیکن وہے لوگ مجھ سے کئی گناہ زیادہ طاقت اور تھے میں ان کا زیادہ کچھ نہیں بھینگار سکتا تھا پر ان لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے جس کے لئے مجھے اپنا بدلہ لینا ہے میں ان سے اپنا بدلہ لے کر رہوں گا اور اس کے لئے مجھے ضرورت ہے مجھے جلد سے جلد لیول اپ کرنا ہوگا کہ سمت میں مجھے ایک موقع دیا ہے اور میں اس موقع کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے جلد سے جلد طاقت اور بننا ہوگا اور ویسے بھی جب میری پچھلی لائف میں یہ گیٹ اوپن ہوا تھا تو میں اس سمیں بہت زیادہ کم جور تھا اور ان موشٹروں کا کچھ بھی نہیں بھنگار سکتا تھا اس وقت میری جان جانے والی تھی لیکن اب جب کی میرے پاس ایک وارئر اسکل ہے اور میرے پاس ہیلنگ کی پاور بھی ہے تو اس کی مدد سے میں ان موشٹروں کو ختم کر سکتا ہوں لیکن ابھی بھی میرے لیولپ بہت زیادہ کم ہے جس کی مدد سے میں زیادہ بڑی موشٹروں کو نہیں بار پاؤں گا لیکن کم سے کم مجھے ان موشٹروں کو دمار نہ ہوگا جب مجھ سے کم جور ہے اس کی مدد سے میں اپنے آپ کو تیجی کے ساتھ لیولپ کر سکتا ہوں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسوہو یہی سب سوچنے کے بعد اسو دنجن کے اندر جانے لگ جاتا ہے اور کہنے لگ جاتا ہے کہ ہم میری باری ہے ان لوگوں سے بڑے لینے کی میں ان لوگوں کو دکھاؤں گا کہ میں کتنا زیادہ تھاکتہ بن سکتا ہوں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسوہو اس دنجن کے اندر گھوچ جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے اسوہو اس دنجن کے اندر گھوچتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہری بھری دنیا ہوتی ہے اور یہاں پر بہت سائے پیڑ پودے ہوتے ہیں جسے دیکھنے کے بعد سوہو کہتا ہے کہ ان گوبلنز میں ہماری دنیا میں آ کر بہت زیادہ تباہی مچا دی تھی لیکن ذرا ان کی دنیا کو دیکھو یہ کتنی زیادہ خوبصورت اور ہرے بھرے جنگلوں سے بھری ہوئی ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ جن موسٹروں نے بہت ساکر اتنی زیادہ تباہی مچا رہا کیے ان گوبلنز کو کس نے مارا ہوگا انہیں دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ کسی سے بھاگنے کی کوس کر رہے ہو ساید یہ کوئی طاقت اور موسٹر ہوگا اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان گوبلنز کو کسی نے مار رکھا ہوتا ہے اور سوہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے لیکن اچھانے سے اس کی کسی طرف نجر جاتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ تو یہ وہی موسٹر ہے تو تم ہی لوگوں نے ان سارے کے سارے گوبلنز کو مار رکھا ہے اور تم پہلے سے زیادہ طاقتور لگ رہے ہو اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کچھ موسٹر آتے ہیں جو کہ انہوں نے گوبلنز کو مار دیا ہوتا ہے اور ہم ان موسٹر کو دیکھتے ہیں جو کہ گوبلنز کی طرح ہوتے ہیں اور ہمیں اس کا نام بتا جاتا ہے یہ ایک طرح کے ہوبو گوبلنز ہوتے ہیں جن کے پاس موسٹر جیسے طاقت اور انسانوں جیسا سریع ہوتا ہے اور یہ انسانوں کے مقابلے کافے جدہ طاقت اور ہوتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سوہ کا سامنے کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اور ان کے پاس بڑی بڑی تلواری بھی ہوتی ہیں جسے دیکھنے کے بعد سوہ تھوڑا سا سانت ہو جاتا ہے اور اپنے من میں کہنے جاتا ہے تو تم لوگ چاہتے ہو کہ میں گوبلنز کی جگہ تمہیں اپنا سکار بناوں جیسا کہ میں دیکھ سکتا ہوں تم پہلے سے زیادہ طاقت اور موسٹر ہو اور تم ایک گوبلنز کے مقابلے کیفی زیادہ طاقت اور تو لگتا ہے کہ تمہیں مارنے کے بعد میں اپنی لیول اپ کو زیادہ تیجی کے ساتھ آگے بڑھا سکتا ہوں اور ہم دیکھتے ہیں کہ سوہ ان گوبلنز کو اوپر حملہ کر دیتا ہے اور وہ گوبلنز بڑی تیجی کے ساتھ سوہ کے اوپر حملہ کر دیتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گوبلنز سے کچھ زیادہ طاقتر ہوتے ہیں اور ان کا حملہ بھی کاف زیادہ تیج ہوتا ہے یہ سوہ کو مارنے ہی والے ہوتے ہیں اور سوہ ان کی تلوار کو دیکھنے بات کہتا ہے کہ یہ گوبلنز انسانوں کے مقابلے کاف زیادہ تیج ہیں میں ان کے وار کو ڈوچ نہیں کر سکتا اس لئے مجھے پیچھ آٹنا ہوگا اور ہم دیکھتے ہیں کہ سوہ ان سے پیچھ آٹ جاتا ہے جس کی وجہ سے اس ہوبو گوبلنز کا وار کھالی چل رہا جاتا ہے اور وہ اسی کے ساتھ ہی جمعی پر گر جاتا ہے اور سوہ اپنے مند میں کہتا ہے کہ یہ ہوبو گوبلنز مجھ سے جدر طاقتر ہیں لیکن اس کا مجھے تو مطلب نہیں ہے کہ ان کے کوئی کمزوری نہیں ہے مجھے اس کے کمجور حصے پر وار کرنا ہوگا اور ویسے بھی ان کا صحیح طاقتر ہے تو میں ان کے صحیح کو نہیں کار سکتا مجھے ان کے کمجور سے کمجور حصے پر وار کرنا ہوگا تب ہی سائد میں انہیں مار سکتا ہوں اور ہم دیکھتے ہیں کہ سوہ بڑی تیجی کے ساتھ دوسرے گوبلنز کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اور کہنے لگ جاتا ہے کہ ان کی سب سے جدر کمجور جگہ ان کی آنکھیں کے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ سوہ ان کی آنکھوں میں ایک تلوار گسا دیتا ہے جس کی وجہ سے اس ہوبو گوبلنز کو کافی جدر تکلیف ہوتی ہے اور سوہ کہتا ہے کہ تم ہوبو گوبلنز مجھ سے کہی گناہ جدر تاکہ در ہو اور اس لیول اپ کے ساتھ میں تمہیں کبھی بھی نہیں ہرا سکتا لیکن تم انسانوں کی طرح نہیں سوچتے ہو اور تمہارے حملے ایک ہی طرح ہوتے ہیں اور تمہارے اگر کمجور حصے پر وار کیا جائے تو تمہیں آسانی کے ساتھ ہرایا جا سکتا ہے کیونکہ میں اس لیے جانتا ہوں کیونکہ میں نے تجھ جیسے گوبلنز کو بہت زیادہ مارا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ سوہ اسی کے ساتھ ہی اس ہوبو گوبلنز کی گردن کو ہی کار دیتا ہے جس سے وہ ہوبو گوبلنز جمین پر مر جاتا ہے اور سوہ کہتا ہے کہ یہ سچ میں کاف جدہ ایریٹی ٹنگ تھا میں مرتے مرتے بچاتا ہے اب مجھے کسی پر حملہ کرنے سے پہلے سو بات سوچنا ہوگا کیونکہ میں ان طاقت اور موشٹروں کا سامنا نہیں کر سکتا اگر میرے سامنے کوئی ایسا موشٹر آ گیا جس کا میں سامنا نہیں کر سکتا تو میرا بدلہ ادھور رہ جائے گا اس لئے مجھے تھوڑا سا سمر کر حملہ کرنا چاہیے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اچھانے سے اس کی نظر دوسرے گوبلنز پر جاتی ہے جو کی جمین پر گراؤ پڑا ہوتا ہے اور وہ اڑ جاتا ہے جسے دیکھنے بعد سوہ کہتا ہے کہ لیکن ابھی بھی کچھ باقی ہے ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ ان ہوبو گوبلنز کو کچھ سبق سکھانا ہوگا اور اسی طاقت کے ساتھ مجھے انہیں ہرانا ہوگا اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہوبو گوبلنز جمی پر گرنے کی وجہ سے کافی جدہ گسے میں ہوتا ہے اور وہ بڑی گسے میں ساتھ اور سوہ کے اوپر حملہ کر نکلے جا رہا ہوتا ہے اور بہت سارے طاقت اور حملے سوہ کے اوپر کر لیتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سوہ کم جو جرور ہوتا ہے لیکن وہ اس ہوبو گوبلنز سے کئی گناہ زیادہ تیج ہوتا ہے کی طرح نہیں سوستے ان کا حملہ ایک جیسا ہوتا ہے اور یہ ایک ہی طرح سے حملہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے حملوں کو دیکھ پانا میرے لئے بہت زیادہ آسان ہے اور میں ان کے حملوں کو پڑھ بھی سکتا ہوں لیکن یہ میرے لئے اتنا جاتا کافی نہیں ہے اگر اس نے ایک حملہ مجھے لگ بھی گیا تو ساتھ میں مر سکتا ہوں ابھی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ستم کہنے لگ جاتا ہے کہ آپ نے ہوبو گوبلنز کے بہت سارے حملوں کو دوچ کر لیا ہے اس لئے آپ کو اس سے دوچ کرنے کی اسکل دی جاتی ہے جسے سننے کے بعد سوہ کہتا ہے کہ کیا کوئی اسکل اس کا کیا مطلب ہے لگتا ہے یہ تو میرے لئے کافی جدہ فائدہ مند ہونے والا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہوبو گوبلنز کافی جدہ گصہ ہو رہا ہوتا ہے اور سوہ کہنے لگ جاتا ہے کہ تمہیں زیادہ گصہ کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے تمہارے اندر کوئی دماغ نہیں ہے اور تم مجھے نہیں مار پکتے اور یہ سننے کے بعد ہوبو گوبلنز کافی جدہ گصہ ہو جاتا ہے اور سوہ کو پر لگتا ہے اور حملہ کر رہا ہوتا ہے اور سوہ کہنے لگ جاتا ہے کہ میں نے تمہارے حملوں کو بہت زیادہ دوچ کر لیا ہے اب میری بار یہ ہے تم پر حملہ کرنے کی اور لگتا ہے کہ اس حملے کو ساید تم کبھی بھی نہیں سمال پاؤگے اور ہم دیکھتے ہیں کہ سوہ بڑی تیجی کے ساتھ اس ہوبو اور گوبلنز کی اوپر حملہ کر دیتا ہے اور اس کی گردن کو ایک ہی وار کندر کاٹ کر رکھ دیتا ہے جس سے وہ گوبلنز وہی پر ہی مارا جاتا ہے اور سوہ کہتا ہے کہ تم چاہے کتنے بھی زیادہ طاقتر ہو لیکن تم میرے بدلے کے آگے نہیں آسکتے اگر مجھے اپنا بدلے کو پورا کرنا ہے تو تم جیسے کمجور موشٹر کو مجھے مار نہیں ہوگا پھر اس کے بعد ہمیں باہر کی دنیا کو دکھا جاتا ہے جہاں پر بہت زیادہ توائی مچ چکی ہوتی ہے اور ابھی بھی توائی مچ رہی ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کچھ پتھر ہوتے ہیں جو ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں اور ان پتھروں کے اوپر کچھ انسان کھڑے ہوتے ہیں جو کی ہنٹرز ہوتے ہیں اور وہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ وہ لڑکے کی حمد کیسے ہوئی وہ اکیل ہے اس گیٹ کے اندر گز گیا کیا اس نے کسی نے کہا یا پھر وہ بہت زیادہ طاقتور ہے مجھے تو لگتا ہے کہ وہ کوئی پاگل ہے جسے سننے کے بعد دوسرا بندہ کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ کوئی گر سے جڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر اتنی زیادہ حمد آگئی ہے لگتا ہے کہ بہت سارے آئیٹمز کو اکیلے ہڑپنا چاہتا ہے اور یہ سننے کے بعد دوسرا بندہ کہتا ہے کہ اس کے اندر تو بہت زیادہ حمد ہے اگر وہ میرے سامنے آگئے ہیں تو میں اسے اسی وقت ہی مار ڈالوں گا آگر کار کون ہے وہے لڑکا اور ہم وہیں دوسرے تاب فائر فائٹر کو دیکھتے ہیں جو کسی بندے سے باتیں کر رہا ہوتا ہے اور سوہ کے بارے میں کچھ بتا رہا ہوتا ہے جسے سننے کے بعد بہت بندہ کہتا ہے کہ تم تم کہنا چاہتے ہو کہ وہ ایک بیگینئر لیول کا پلیئر تھا اور اس نے اکیلے ہی ان سارے گوبننز کو مارا ہے جسے سننے کے بعد بہت فائر فائٹر کہتا ہے کہ ہاں اس کی باتوں سے تو مجھے ایسا ہی لگ رہا تھا اور ایسا لگا کہ جیسے ابھی لیول اپ ہوا ہے لیکن ذرا اس کی طاقت کو تو دیکھو اس نے اکیلے ان سارے کے سائے گوبننز کو ایک ساتھ ختم کر ڈالا ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ نورما پلیئر کے مقابلے کافی جدہ طاقتر ہے اور یہ سننے کے بعد بہت بندہ کہتا ہے کہ ہم یہاں پر آنے میں جیادہ لیٹ نہیں ہوئے لیکن اس کے باوجود بھی اس اکیلے بندے نے اتنے سائے گوبننز کو بڑی آسانی کے ساتھ ختم کر دیا ہے اور اس نے بہت سائے انسانوں کو بھی بچایا ہے آخر کاروے طاقت اور لڑکا کون ہے یہ کافی جدہ عظیب ہے اس دنجن کو دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کے سب سے جدہ کمجور موشٹر یہ گوبننز ہے کیونکہ جب بھی کوئی دنجن بریک ہوتا ہے تو سب سے پہلے چھوٹے موشٹر حملہ کرتے ہیں اور آس پاس جا کر تباہی مچا دیتے ہیں ہیلر ہے لیکن ہیلر کے مقابلے میں اس کے پاس اس نے سائے طاقت کیسے ہو سکتی ہے وہ اکیلا ہی ان سارے کے سائے گوبننز کو کیسے مار سکتا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ اکیلا اس گیٹ کے اندر کیوں چلا گیا کیونکہ اس گیٹ کے اندر تو اور بھی زیادہ طاقت اور موشٹر ہو سکتے ہیں جن کا وہ سامنا بھی نہیں کر سکتا کیا وہ لڑکا پوری طریقے سے پاگل ہے یا پھر بہت زیادہ طاقت اور ہے یہ سچ میں کافی زیادہ عجیب ہے نہیں مجھے اس کے بارے میں زیادہ نہیں سوچنا چاہیے وہ لڑکا ایسا رکھتا ہے کہ جیسے وہ بہت بڑا پاگل ہے وہ اکیلا ہی ایسے چلا گیا ہے نہیں تو کوئی اتنا زیادہ طاقت اور نہیں ہو سکتا کہہر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر اس نے گیٹ کلیر بھی کر لیا تو یہ ناممکن ہے یہ نہیں ہو پائے گا اور وہ ایسے بھی وہ لڑکا اگر باہر بھی نکل جاتا ہے تو یہ کافی زیادہ عجیب ہوگا اور وہ اپنے بندے سے کہتا ہے کہ اگر گیٹ میں کچھ حل سر محسوس ہوتی ہے تو مجھے اس کے بارے میں بتانا اگر گیٹ سے کوئی بہا نکلتا ہے تب بھی مجھے اس کے بارے میں جل سے جل رپورٹ دینا اور یہ سننے کے بعد وہ بندہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے سر اور وہ بندہ اپنے مند میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ لڑکا کافی زیادہ عجیب ہے اگر وہ لڑکا بہا نکل جاتا ہے تو یہ کافی زیادہ بڑا چمتکار ہوگا کیونکہ آج تک کوئی ہیلر کلاس کے بندے نے ایسا کبھی بھی نہیں کیا تھا پھر اس کے بعد ہمیں دنجن کے اندر کا سین دکھا جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سوہو بڑی تیجی کے ساتھ کسی سے طرف بھاگ رہا ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت سائے ہوبو گوبلنز کو بری طریقے سے کاٹ رہا ہوتا ہے اس نے بہت سائے ہوبو گوبلنز کو ایک ساتھ کار دے ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی سوہو کا لیول اپ ہونے لگ جاتا ہے پہلے سے زیادہ طاقتر بن چکا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے سامنے ہوبو گوبلنز کی ایک سینہ ہوتی ہے جو سوہو دیکھ کر کاف جدہ در رہی ہوتی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سوہو کاف جدہ طاقتر ہو چکا ہوتا ہے وہ ایک ہی بار میں نہ جانے کتنے ہوبو گوبلنز کی گھردنوں کو کار دیتا ہے وہ پہلے سے زیادہ طاقتر ہو چکا ہے اور اسی کے ساتھ اس کا لیول اپ ہو رہا ہوتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہیں پر ایک ہوبو گوبلنز ہوتا ہے جسے بہت زیادہ چوٹ آئی ہوئی ہوتی ہے لیکن وہ ابھی بھی زندہ ہوتا ہے اور تلوار اٹھانے کی کوسٹ کر رہا ہوتا ہے تاکہ وہ سوہو کو مار سکے لیکن این وقت پر سوہو آ جاتا ہے اور اس کی تلوار کو جھٹک دیتا ہے اور کہنے لگ جاتا ہے کہ تم تو کاف جدہ کمجور ہو اور یہ سننے کے بعد وہ ہوبو گوبلنز ڈالنے لگ جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سوہو اس کے سامنے کاف جدہ طاقتر لگ رہا ہوتا ہے سوہو کہنے لگ جاتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں لیکن اس کے لئے تمہیں اپنے ساتھیوں کو بلا کر لانا ہوگا اور یہ سننے کے بعد وہ ہوبو گوبلنز بڑی تیجی کے ساتھ وہاں سے بھاگ جاتا ہے جسے دیکھنے کے بعد سوہو کہتا ہے کہ جلدی سے اپنے بہت سائے ساتھیوں کو بلا کر لانا تاکہ میں اس کا انتظار کر سکوں اور ویسے کہ جب تک ان ساتھیوں کو بلا کر لارہا ہے تب تک میں اپنے سیئے سیئے پوائنٹ دیکھ لیتا ہوں اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے پوائنٹ دیکھ رہا ہوتا ہے جہاں پھر اس کا لیول ایٹ ہو چکا ہے اور اس نے اپنے بہت سائی پاورز کو بڑھا لی ہوتا ہے اور وہ کہنے لگ جاتا ہے کہ میں نے اپنے بہت سائی پوائنٹس کو بڑھا لیا ہے اور اس کی مدد سے میں بہت زیادہ لیول اپ کر رہا ہوں یہ ہے کاف جدہ تیزی کے ساتھ ہے میں نے اپنی پچھلی لائب میں ایسا کبھی بھی نہیں کیا تھا جس طرح سے میں لیول اپ کر رہا ہوں اسی کے ساتھ ہی میں موسٹر کو مار رہا ہوں اور موسٹر کو مارنا میرے بہت زیادہ آسان بن چکا ہے اگر میں اسی طرح سے آگے بڑھتا رہا تو زلدی بہت زیادہ طاقتہ ہو جاؤں گا اور اس کے علاوہ مجھے بہت سائی بیسک اسکل بھی مل رہی ہے بیسک اسکل سے مطلب ہوتا ہے جیسے مکہ مارنے تیز دوڑنے کی یا پھر چھپنے کی اسکل لیکن آچانا سے اس کی نظر مرے ہوئے ہوگو گوبلنز کی طرف جاتی ہے اور انہیں دیکھنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ اسے یہی پر ہونا چاہیے اور وہ اسی کے ساتھ ہی اس کے سر کو فارنے لگ جاتا ہے جس کی مدد سے اس کے پاس ایک اسٹون نکلتا ہے جسے دیکھنے کے بعد سوہ کہتا ہے کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ یہاں پر ہوگا لیکن میں بہت زیادہ لگی ہوں ساعدہ ان لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ یہ کتنا زیادہ ایفیکٹ ہو سکتا ہے یہ ایک میزک اسٹون ہے اور ہمیں میزک اسٹون کے بارے میں سوہ بتاتا ہے کہ اس کی مارکٹ میں بہت زیادہ قیمت ہے ایک میزک اسٹون کی قیمت پچاس ہزار تک ہو سکتی ہے اور یہ ڈی رینگ کا میزک اسٹون ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ باری قیمت میں بکنے والا ہے میری پچھلے لائے میں مجھے ان سب چھوٹے موٹر اسٹون کو اٹھانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں تھی کیونکہ میں بہت سارا پیسہ تھا اور مجھے ان سب چیزوں کی کوئی بھی ضرورت نہیں تھی لیکن اب میرے پاس بلکل بھی پیسہ نہیں ہے اور پیسہ کمانے کے لئے مجھے ان سارے کے سارے اسٹون کو لینے ہی ہوگا یہاں پر بہت سارے موٹر ہیں جن سے میں بہت سارے اسٹون کو کما سکتا ہوں لیکن سب سے پہلے انہیں لکان نہ ہوگا اور ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑے دیر بعد ان سب اسٹون کو نکال لیتا ہے اور کہنے لگ جاتا ہے کہ یہ آخری تھا اور اسی کے ساتھ ہی اپنے میلجک آئیٹم میں انہیں رکھنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ انہیں بیچنے کے بعد میں تھوڑے بہت پیسے کما سکتا ہوں اور مجھے پیسوں کے بارے میں چندہ کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہوگی لیکن ہم اچھانے سے دیکھتے ہیں کہ وہاں کی زمین دیرے دیرے سے ہلنے لگ جاتی ہے جسے دیکھنے کے بعد سوہ تھوڑا سا چھونک جاتا ہے اور کہنے لگ جاتا ہے کہ آخر کار وہے لوگ آگئے جس موٹر کو میں نے اپنے ساتھیوں کو بلانے کے لئے کہا تھا وہ اپنے ساتھیوں کو بلانے کر لیا ہے اور اس بار لگتا ہے کہ وہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہے اگر یہ زیادہ ہوئے تو میں اپنی تیجی کے ساتھ لیول اپ کر سکتا ہوں یہ ساتھ میں کاف جدہ بڑیا ہے اور اسی کے ساتھ ہی وہاں پر ہوبو گوبلنز کی ایک بہت بڑی سینہ آ چکے ہوتی ہے جسے دیکھنے کے بعد سوہ کہتا ہے کہ تم تو اپنے ساتھ گیدڑوں کا جھنڈے لیا ہے مجھے سمن نہیں آ رہا ہے کہ تم اتنے زیادہ کمزور کیسے ہو سکتے ہو لیکن یہ میرے لئے کاف جدہ صحیح ہے میں تم سب لوگوں کو ایک ساتھ ختم کر ڈالوں گا اور یہ سننے کے بعد ہوبو گوبلنز کاف جدہ گصہ کر رہے ہوتے ہیں انہیں ہمارے مین کی ایٹر کی بات سمن نہیں آ رہی ہوتی ہے لیکن اس کے ایکسپریسن کو دیکھنے کے بعد وہ گصہ ہو جاتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ وہ اسے نیچے دکھانے کی کوز کر رہا ہے اور اسی کے ساتھ وہ بڑی تیجی کے ساتھ سوہو کو اپر حملہ کر دیتے ہیں اور سوہو بھی ان سے لڑنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سوہو وہاں سے اچھلتا ہے اور ایک ہوبو گوبلنز کو اپر حملہ کر دیتا ہے وہ سوہو بھو گوبلنز کو ایک ہی وارکندر ختم کر دیتا ہے لیکن دوسرا بندہ اسے اپر حملہ کرنے کی کوز کرتا ہے لیکن سوہو بھی اسے کٹ کر رکھ دیتا ہے اور کہنے لگ جاتا ہے کہ تم سب لوگ بہت زیادہ ہو اس لئے مجھے جلدی سے جلدی تمہیں کٹنا ہوگا اور ہم دیکھتے ہیں کہ سوہو بڑی تیجی کے ساتھ ان سب پر حملہ کر دیتا ہے اور ایک ہی وارکندر نہ جانے کتنے سارے ہوبو گوبلنز کو کٹ ڈالتا ہے وہ پہلے سے زیادہ تیج ہو چکا ہوتا ہے اور اس کی پاہور بھی بڑھ چکی ہے جس کی مدد سے بھی نہ جانے کتنے سارے ہوبو گوبلنز کو ایک ہی ساتھ کٹ رہا ہوتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے سوہو آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اسی کے ساتھ ہی اس کا لیولپ بھی بڑھ رہا ہوتا ہے جس کی مدد سے بھی پہلے سے زیادہ طاقت اور تیج بن چکا ہوتا ہے اور بھی بہتر طریقے سے ان سارے کے سارے ہوبو گوبلنز کو بہتر طریقے سے کٹ رہا ہوتا ہے اس نے نہ جانے کتنے سارے ہوبو گوبلنز کو ایک ہی وارکندر ختم کر دیا ہوتا ہے اور اس کا بہت سارے لیولپ بھی ہو چکا ہوتا ہے جسے دیکھنے وہاں سوہو کہتا ہے کہ یہ سب لوگ تو دیئے دیرے کمجور بنتے جا رہے ہیں کہ میں پہلے سے زیادہ طاقت اور بن چکا ہوں لیکن ماچانل سے دیکھتے ہیں کہ اس کی نظر کسی طرف جاتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک ہوبو گوبلنز آ جاتا ہے جو سوہو کو اپر ایک بہت زیادہ خطرناک حملہ کرتا ہے جس کی مجھے سے سوہو پیچھے کی طرف چلا جاتا ہے اور کہنے لگ جاتا ہے کہ مجھے تمہارا ہی انظار تھا تم آخر کار یہاں پر آ گئے ہوبو گوبلنز کے بوس اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ہوبو گوبلنز کا بوس آ چکا ہوتا ہے جو پہلے سے زیادہ طاقت ہوتا ہے لیکن اس کا لیولپ بھی ہمیں دکھایا جاتا ہے اس کا لیولپیس ہوتا ہے جو سوہو سے دس گناہ جادہ ہوتا ہے یہ سوہو سے دس گناہ جادہ پاورفل ہے اس لیے سوہو اس سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ رہا ہوتا ہے پر یہ موشتر کچھ زیادہ ہی طاقت ہوتا ہے یہ اتنے جیدہ تیج حملے کر رہے ہوتا ہے کہ اس سے جمین ہیل رہی ہوتی ہے اور آسواس کی جمین کو یہ تباہ کر رہا ہوتا ہے اور سوہو کو پر لگاتار حملہ کر رہا ہوتا ہے لیکنے دیکھنے کے بعد سوہو کہتا ہے کہ یہ مجھ سے کئی گناہ زیادہ طاقت ہوتا ہے اگر اس کا ایک حملہ بھی مجھے لگا تو میں مارا جاؤں گا مجھے اس سے دوری سے اور ساودان لے کر حملہ کرنا ہوگا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ باقی کے ہوو گوبلنز سوہو کو پر حملہ کر دیتے ہیں جسے سوہو بچ جاتا ہے اور پیچھ آتے ہوئے کہتا ہے کہ تم جیسے کیڑے مکوڑوں کی حمت کے سوئی مجھے مارنے کی اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ہی بار کندر سارے کے سائے ہوو گوبلنز کو ختم کر دیتا ہے اور کہنے لگ جاتا ہے کہ تم چھوٹوں کو بڑوں کے بیچ میں نہیں آنا چاہیے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب ہوو گوبلنز اس بوس کے پرجہ ہوتی ہیں جسے دیکھنے کے بعد وہ بہت کاف جدہ گصہ ہو جاتا ہے اور اسی کے ساتھ وہ ایک جوڑ دا چیک لگاتا ہے اس کے پاس سائد کوئی اسکل ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی چیک کی مدد سے ڈر پھیلا سکتا ہے اور اس کا سچم بتاتا ہے کہ اس کے پاس اسکل ہے جس کی مدد سے یہ کسی کوئی اینیمی کو وہ اپنا ڈر کا احساس کرا سکتا ہے اور یہ سب دیکھنے کے باس وہ بھی کاف جدہ ڈر جاتا ہے اور اس کے اوپر اسکل کا افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے اور وہ اپنے مند میں کہنے جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کے پاس درانی والی اسکل ہے جس کی مدد سے یہ کسی بھی اینیمی کو ڈر آ کر اپنا گلام بنا سکتا ہے اور اسے بڑی آسانی کے ساتھ ختم بھی کر سکتا ہے ہوبو گوبلنز کے پاس ایسے اسکل ملنا بہت زیادہ حیرانی والا ہے لیکن کیونکہ یہ ایک یونیک اسکل ہے جو کہ بہت زیادہ ریئر موسٹر میں پائی جاتی ہے لیکن میں یہ ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں کیونکہ یہ ایک بوس لیبل کا موسٹر ہے اس کے پاس یہ اسکل ہونی چاہیے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان سارے کے سارے ہوبو گوبلنز ہیں سوہو کو چاروں تب سے گھیر لیا ہوتا ہے جسے دیکھنے بعد سوہو کہتا ہے کہ اب میرے پاس کوئی بھی چارہ نہیں ہے ان لوگوں نے مجھے چاروں تب سے گھیر لیا ہے اور میرے اوپر فیر ایفیکٹ ہے جس کی مدد سے میں اپنے سارے کو بھی نہیں ہلا سکتا مجھے کچھ کرنا ہوگا اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہے سوہو کو اپر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہوتا ہے جسے دیکھنے بعد سوہو کہتا ہے کہ اب میرے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے مجھے اس فیر ایفیکٹ کو توڑنا ہوگا اور اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے تلوار کو اپنے ہاتھ میں پانتا ہے اور ایک ساتھ اپنے ہاتھ کو کٹ کر رکھ دیتا ہے جس کی وجہ سے سوہو کو کافجدہ چوٹ لگتی ہے لیکن اس کی وجہ سے وہ فیر ایفیکٹ بھی ختم ہو جاتا ہے اور سوہو کرتا ہے کہ اب یہ کافجدہ آسان ہے اب میں اس کو بتا سکتا ہوں کہ میں کتنا زیادہ طاقتہ رہوں اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہے سوہو کو پر حملہ کرتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سوہو کافجدہ تیج ہوتا ہے وہ ایک ہی وار میں اس سوہو گوبلن کے ہاتھوں کو ہی کار دیتا ہے جسے دیکھنے بعد وہ سوہو گوبلن کافجدہ رہ جاتا ہے اور سوہو کہتا ہے کہ تم میرے لئے بہت زیادہ آسان سے کار ہو تو میں مارنا میرے لئے زیادہ بڑی بات نہیں ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ سوہو اس سوہو گوبلن کو بھی ختم کر دیتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ کافجدہ طاقتر ہوتا ہے اور ایک ساتھ بہت سارے ہوبو گوبلنز کو ختم کر رہا ہوتا ہے سوہو کی رفتار اتنے جدہ بڑھ چکی ہوتی ہے کہ وہ کچھ پلکندر بہت سارے ہوبو گوبلنز کو ختم کر دیتا ہے اور اس کا سسٹرم کہتا ہے کہ آپ نے بہت سارے ہوبو گوبلنز کو ختم کر دیا ہے اور زیادہ تر ہوبو گوبلنز ختم ہو چکے ہیں اور یہ سننے کے بعد سوہو کہتا ہے کہ یہ تو کافی جدہ بڑھیا ہے اس کی وجہ سے میری رفتار اور لیولپ بھی بڑھ گیا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھ کو ہیل کرنے لگ جاتا ہے جو اس نے کٹا ہوتا ہے ہمارا مین کیٹر بھی ایک جیتا جاکتا موسٹر بن چکا ہوتا ہے جو موسٹر کو کٹ بھی سکتا ہے اور اپنے آپ کو ہیل بھی کر سکتا ہے لیکن اس کی نظر اس کے بوس پر جاتی ہے جو کافی جدہ گستے ہوتا ہے کیونکہ اس نے سارے ساتھیوں کو کتم کر دیا ہوتا ہے اور سوہ کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ تم کافی جدہ گستے ہو اور تو لڑائی کرنے کے لئے تیار ہو تم سے لڑائی کرنے میں مجھے کافی جدہ مزا آئے گا چلو لڑتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی سوہ اس ہوو گوبلنز کو اوپر حملہ کر دیتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کے حملے کافی جدہ طاقتور ہوتے ہیں اور سوہ لگاتار اس ہوو گوبلنز کو اوپر حملے کرے جا رہا ہوتا ہے اور وہ ہوو گوپنس بھی حملہ کرنے کی کوس کر رہا ہوتا ہے لیکن سوہ کافی جدہ تیج ہوتا ہے وہ زیادہ زیادہ کٹ مارنے کی کوس کر رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس مانسٹر کو کافی جدہ تکلیف ہو رہی ہوتی ہے لیکن وہ مانسٹر اتنا بھی کم طور نہیں ہوتا کہ جس کی وجہ سے سوہ اسے ہرا پائے کیونکہ اس کی چمڑی اتنی زیادہ موٹی اور تھاکتور ہوتی ہے کہ سوہ اس کی چمڑی کو کٹ بھی نہیں پا رہا ہوتا ہے اس کے سارے کے سارے حملے بے کار جا رہے ہوتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سوہ پہلے کے مقابلے میں کافی جدہ تیج اور پاورل ہو چکا ہوتا ہے وہ زیادہ تیجی کے ساتھ حملے کرنے لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس کی چمڑی کو بھی تھوڑا تھوڑا کٹ پا رہا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اس مانسٹر کو بھی کافی جدہ پرابلم ہو رہی ہوتی ہے وہ مانسٹر سوہ کو پر حملہ کرنے کی کوس کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کی رفتار کا گئے وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا ہوتا ہے سوہ کہنے لگ جاتا ہے کہ یہ مانسٹر مجھ سے کیا ہی گناہ زیادہ طاقتور ہے میں بس اسے چھوٹی موٹی چھوٹی پہنچا سکتا ہوں اور اس سے زیادہ میں اس کا کچھ بھی نہیں بھی انگر سکتا اگر مجھے تیجی کے ساتھ اس کو پر حملہ کرنا ہے تو مجھے اسے ایک بڑا گھاؤ دینا ہوگا ساہت تب ہی جا کر میں اسے ہرا سکتا ہوں اور اس کے لئے مجھے پتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے کیونکہ میں نے بہت سائے ہورگوپننز کو مارا ہے جب میں اپنے پچ ٹائپ میں تھا مجھے پتا تھا کہ انہیں کس طرح سے مارنا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے تلوار کو دونوں ہاتھوں سے پکڑتا ہے اور اس نے جو چھوٹے چھوٹے کٹ لگائے ہوئے ہوتے ہیں ان میں اپنی تلوار کو گھڑا دیتا ہے اور کہنے لگ جاتا ہے کہ یہ کوئی بڑا حملہ نہیں ہے لیکن میں نے جو چھوٹے چھوٹے حملے کیے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے میں ایک بہت ہی جدہ طاقت اور حملہ کر سکتا ہوں اور تمہیں ایک گہرہ گھاو دے سکتا ہوں اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے تلوار کو اس کے گھاو کے اندر گھسا دیتا ہے جس کی وجہ سے اس موشتر کو کافی جدہ تکلیف ہوتی ہے اور وہ جو جو سے چھلا رہا ہوتا ہے لیکن اسی کے ساتھ ہی وہ اپنے فیر ایفیکٹ کا بھی یوز کر رہا ہوتا ہے جسے دیکھنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ اوہ تو تم اپنے فیر ایفیکٹ کا یوز کر رہے ہو یہ تو سچ میں کافی جدہ اچھا ہے لیکن میں نے تمہارے فیر ایفیکٹ پر کابو کرنا سیکھ لیا ہے اب مجھے تم سے ڈرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے مجھے پتا ہے کہ تم میں کس طرح سے مارنا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ سوہ اپنے تلوار کو نکالتا ہے اور اس موشتر کو اوپر نہ جانے کتنے سارے حملے ایک ساتھ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اس موشتر کو کاف جدہ تکلیف ہو رہی ہوتی ہے اور سوہ کہتا ہے کہ اب یہ میرا لاش حملہ ہوگا اور اس سے تم نہیں بچنے والے اور ہم دیکھتے ہیں کہ سوہ کاف جدہ تیجی کے ساتھ اس موشتر کو اوپر حملہ کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے حملے کاف جدہ اثارتار ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ موشتر بھی ڈاؤن ہو چکا ہوتا ہے اور جمین پر گر جاتا ہے اس کے حالت کاف جدہ خراب ہو چکا ہوتی ہے لیکن وہ ابھی بھی زندہ ہوتا ہے اور سوہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سوہ تھوڑا سا عجیب بیوار کرتا ہے اور وہ اس موشتر کے پاس جب جا کر بیٹھ جاتا ہے اور اپنے ہاتھ کو کرنے لگ جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس موشتر کو ہیل کرنے کی کوز کر رہا ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا ہے کہ ہمارا مین کریٹر اسے کس طرح سے ہیل کر رہا ہے اور کیوں ہیل کر رہا ہے اور سوہ کہنے لگ جاتا ہے کہ یہ تو کاف جدہ فائدہ مند ہے اگر میں تمہیں ٹھیک کر دیتا ہوں تو یہ کاف جدہ اچھا ہوگا اس کی وجہ سے میری طاقت بھی بڑھ سکتی ہے اور سوہو کا سسٹم کہتا ہے کہ کانگریچلی صاحب نے بہت سارے ہوبو گوبلنز کو ایک ساتھ ختم کر دیا ہے اور اس کے لئے آپ کو بہت سارا بونس پوائنٹ اور آپ کے لیول اپ کو بڑھایا جاتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سوہو نے اس مونسٹر کو ہیل کر دیا ہوتا ہے جسے دیکھنے کے بعد سوہو کا سسٹم کہتا ہے کہ کانگریچلی صاحب آپ ایک ہوبو گوبلن بوس کو ڈرانے میں کامیاب ہو چکے ہیں اس کے لئے آپ کو فیر ایفیکٹر اسکل دی جاتی ہے اس کی مدد سے آپ کسی بھی انیمی کو ڈر آ کر اسے اپنا غلام بنا سکتے ہیں اور ہمیں سما جا چکا ہوتا ہے کہ سوہو کے ارادے کیا ہے اور وہ کاف جدہ ڈراؤنے لگ رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ مونسٹر بھی کاف جدہ ڈر رہا ہوتا ہے اور سوہ اسکل کو پانے کے بعد کہنے لگ جاتا ہے کہ سچ میں یہ تو کاف جدہ بڑیا ہوا جو میں کرنا چاہتا تھا وہ میرا کر لیا ہے تمہارا کام اب ختم ہو چکا ہے تو میں اب اس دنیا سے جانا ہوگا جاو مونسٹر اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی وار میں اس مونسٹر کی گردن کو ہی کار دیتا اور کہتا ہے کہ جہن میں جاو مونسٹر مجھے تمہاری بلکل بھی پروہ نہیں ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسی کے ساتھ ہی سوہو کا بہت بار لیول اپ ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک بہت سوہو کا مونسٹر ہوتا ہے جس کی وجہ سے سوہو کی ہیلنگ ایبلیٹی بھی اپ ڈیٹ ہو جاتی ہے اور وہ ای لیول تک پہنچ جاتی ہے جو کی چوٹوں کو ٹھیک کر سکتی ہے اور اسی کے ساتھ ہی اس کی ایک اور ہیلنگ ایبلیٹی انلوک ہوتی ہے جو روگوں کو ٹھیک کر سکتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس بہت ساری ہیلنگ ایبلیٹی ہوتی ہے جو کی ابھی تک انلوک نہیں ہوئی ہوتی ہے وہ ترے ترے کی چیزوں کو ہیل کر سکتا ہے جیسے کرس کے پاور کو ہیل کر سکتا ہے روگوں کو ٹھیک کر سکتا ہے اور چوٹوں کو بھی ٹھیک کر سکتا ہے اور سوہو کہنے لگ جاتا ہے کہ جس طرح میں دھیل دھیلے لیولپ کر رہا ہوں اس حساب سے لگتا ہے کہ میں جلدی ایک ایسے ہیلنگ ایبلیٹی کو حاصل کر لوں گا جس کی وجہ سے میں ہزاروں بیماریوں کو ایک ساتھ ٹھیک کر سکتا ہوں یہ میرے لئے کاف جدہ اچھا ہے لگتا ہے کہ اب مجھے یہاں سے جانا ہوگا ویسے بھی میں نے اس دنجن کو پوری تحقیقے سے ساف کر لیا ہے اب یہاں پر میرے لائے کچھ بھی نہیں ہے ویسے بھی یہاں پر جانا ہی ٹھیک ہے مجھے پتا ہے کہ باہر ملنے کے بعد میرے ساتھ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں میں جانتا ہوں اور مجھے ان سے نہیں ملنا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ سوہو اس دنجن سے باہر جا رہا ہوتا ہے پھر اس کے بعد ہمیں دنجن کی باہر کے دنیا کو دکھا جاتا ہے جہاں پر وہ سارے قصائے بندے اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بندے ایک ساتھ کہنے لگ جاتے ہیں کہ دیکھو ذرا دنجن کا گیٹ ہل رہا ہے یہاں پر کیا ہو رہا ہے کیا یہ کوئی گڑ بڑ ہے یا پھر مونسٹر باہر نکلنے والے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنجن سے سوہو باہر نکلتا اور وہ کہتا ہے کہ ارے نہیں یہ تو وہی لڑکا ہے کیا اس نے دنجن کو ساپ کر لیا پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے وہ اکیلہ اس دنجن کو پار کیسے کر سکتا ہے یہ ناممکن ہے کیا وہ کوئی طاقت اور گلڈ سے جڑا ہوا ہے اگر میں اس کے بارے میں گوھر سے سوچوں تو یہ کہ ہیلر ہے یہ لڑک کے پاس زیادہ ایبیٹی نہیں ہوتی وہ صرف کچھ مونسٹر کو ہی مار سکتے اس سے زیادہ طاقت اور مونسٹر کو وہ نہیں مار سکتے اور اس نے اکیلے ہی اتنے بڑے دنجن کو ہی ساپ کر دیا ہے اگر ہم چاہے تو ہم مل کے بھی اتنے بڑے دنجن کو ساپ نہیں کر سکتے اور اس کے اندر تو بہت سے زیادہ طاقت اور مونسٹر تھے جن کا کوئی بھی سامنے نہیں کر سکتا مجھے لگتا ہے کہ یہ لڑکا کوئی بڑے گلڈ سے جڑا ہوا ہے یا پھر اس کے پاس کوئی ایفیکٹیو آئیٹم ہے جس کی وجہ سے یہ مونسٹر کو مار سکتا ہے یہ لڑکا بہت زیادہ عجیب ہے یا پھر یہ بہت زیادہ طاقتر ہے لگتا ہے کہ یہ ہم سے کچھ چھپانی کی کوز کر رہا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ سوہ وہاں پر ہیرو والی انٹری لیتا ہے اور سارے کے سائے بندے دیکھنے کے بعد حیران ہو رہے ہوتے ہیں اور کہنے لگ جاتے ہیں کہ ہیلو میں ایموٹر کنگ سے ہوں اور بتا ہے تا ہے کہ گلڈ کے نام لے رہے ہوتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سوہوں انہیں گھنٹا بھی بھاہو نہیں دیتا اور نیچے چلا جاتا ہے اور کہنے لگ جاتا ہے کہ ہیلو ساؤتھ کوریا کی اسوسنگ گلڈ کے ٹیم لیڈر چھل میں اور یہ سننے کے بعد وہ بندہ بھی کاف جدہ حیران ہو جاتا ہے اور اس کا سائیڈ والا بندہ کہتا ہے کہ سر ٹیم لیڈر کیا آپ اس کو جانتے ہیں کیا یہ آپ سے پہلے مل چکا ہے جسے سننے کے بعد ٹیم لیڈر کہتا ہے کہ نہیں میں اسے نہیں جانتا اور نہیں میں نے اسے کبھی دیکھا یہ تو پہلی بات پھر اس کے بعد ہمیں ساؤتھ کوریا کی اسوسنگ گلڈ کو دکھا جاتا ہے جہاں پر سوہوں اور وہ ٹیم لیڈر آ چکے ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ٹیم لیڈر سوہوں کی ڈی ٹی ایس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس وقت کی باتوں کو یاد کر رہا ہوتا ہے جہاں پر سوہوں نے اسے ہیلو کہا تھا اور وہ اسے جاننے کا گز کر رہا تھا اور یہ دیکھنے کے بعد وہ بندہ بھی حیران ہو جاتا اور کہتا ہے کہ ہیلو میں اسوسنگ گلڈ کا ٹیم لیڈر ہوں اور میرا نام چنگلیم ہے لیکن آپ میرے بارے میں کیسے جانتے ہیں کیا میں آپ کو سانتا ہوں یا پھر آپ کو مجھ سے کوئی کام تھا جسے سننے کے بعد وہ کہتا ہے کہ نہیں ٹیم لیڈر مجھے آپ سے جادہ بڑا کام نہیں تھا میں اسوسنگ گلڈی جانے والا تھا کیونکہ مجھے ایک ہنٹر لائسنس بنوانا تھا میرے پاس ہنٹر لائسنس نہیں ہے اور یہ سننے کے بعد میں ٹیم لیڈر بھی کافی جیدہ حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا کہا تمہارے پاس لائسنس نہیں ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کا مطلب ہے کہ تم انریجسٹر ہنٹر ہو پر یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو ابھی ابھی بنا ایک پلیئر ہے اور اس کے باوجود بھی اتنا زیادہ طاقہ در ہے اس نے سب سے جدہ ویکش کلاس ہیلر کو چنا ہے جو موشٹو کو نہیں مارتے صرف ہیلی کر سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اس نے ایک ڈنجن کو کلیئر کر دیا ہے یہ سچ میں کاف جدہ عظیب ہے اگر میں اس کی ڈیٹیل کو دیکھو تو یہ اس سے بھی زیادہ سسپیسیس ہیں ویسے تو یہ ایک ہیلر ہے لیکن اس کی وارئر والی اس کے سب سے زیادہ ہے اس کا کیا مطلب ہے اور سوہو کہہ رہا ہوتا ہے کہ سر کیا کچھ گڑ بڑ ہے کیا میرے ریزلٹ میں کچھ گڑ بڑ ہے اور یہ سننے کے بعد ٹیم لیٹر کہتا ہے کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے تمہارا نام سوہو ہے میں نے صحیح کہنا کیا تم کچھ کرتے ہو جیسے کوئی کام اور یہ سننے کے بعد اس کا مطلب ہے میں میں ایک فیزیکل اسٹوڈر ہوں اور یہ سننے کے بعد فیزیکل اسٹوڈر کرو جاتا ہے اگر نوان و پلیئر کی بات کی جائے تو بھی زیادہ روئر اور تیر انداز کی اسکل کو ہی چنتے ہیں لیکن تم نے ہیلر کی اسکل کو کیوں چنا ہے کیا اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے تمہارا جسے سننے کے بعد سوہ کہتا ہے کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں اچانت سے اس دنجن کا اندر چلا گیا تھا اور میں نے وہاں پر بہت زیادہ طاقت اور موسٹر دیکھے تھے انہوں نے مجھے اوپر ایک ساتھ حملہ کر دیا تھا میں بہت زیادہ درہ ہوا تھا اگر میں ان پر اوپر حملہ نہیں کرتا تھا وہ مجھے مار دیتے اس لئے میں نے انہیں مار دیا اور یہ میلے زیادہ مسکل تھا اس لئے مجھے بہت زیادہ پرابلم بھی ہوئی اور سوہ اس ٹیم لیڈر کو ساری کی ساری جھونٹے باتیں بتا رہا ہوتا ہے اور کہنے لگ جاتا ہے کہ ان موسٹروں کو ہواپر گوبلنز کہتے ہیں گروہ کو جرہ میں تو میں کچھ دکھاتا ہوں اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے آئیٹم بوس کو کھولتا ہے اور اس میں سے میں سارے کے سارے میجک سٹون کو نکال دیتا ہے جو کہ بہت سارے ہوتے ہیں اور یہ دیکھنے کے بعد تو ٹیم لیڈر بھی کاف جدہ حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اتنے سارے کیسٹر اور یہ سننے کے بعد سوہ کہتا ہے کہ ہاں میں نے ان سارے کے سارے کیسٹر کو ان ہوپر گوبلنز کو ماننے کے بعد حاصل کیا ہے لیکن میں ان کی مارکٹ قیمت بلکل بھی نہیں چانتا ہوں اس لئے میں آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں آپ انہیں چیک کریں اور مجھے بتائیں کہ یہ کتنے زیادہ قیمتی ہیں میں انہیں آپ پر چھوڑ دیتا ہوں اور یہ سننے کے بعد ٹیم لیڈر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں ان کے بارے میں سوچتا ہوں اور انہیں کاؤنٹ کر کے تو میں سب کچھ بتا دوں گا لیکن سوہو کیا تم سچ میں ایک ہنٹر بننا چاہتے ہو اور یہ سننے کے بعد سوہو کہتا ہے کہ ہاں سر میں ایک ہنٹر بننا چاہتا ہوں میں اچانک سے ایک پلیئر بن گیا تھا جس کی وجہ سے میں نے ہیلر کلاس کو چنا ہے کیا یہ صحیح نہیں ہے اور یہ سننے کے بعد ٹیم لیٹر کہتا ہے کہ ہاں یہ بہت زیادہ صحیح ہے اچھا بہت کہ تم نے ہیلر کلاس کو چنائیے کاف جدہ اچھی کلاس ہے لیکن میں اس کی وجہ سے کاف جدہ پریسان ہوں کہ آخر کسی جن کی وجہ سے تم نے ایسا کیا ہوگا اور یہ سننے کے بعد وہ کہتا ہے کہ سر میں اس کے بارے میں شور نہیں ہو اور اپنے من میں کہتا ہے کہ اس ٹیم لیٹر کے فیس کو دیکھنے سے پتہ جل رہا ہے جن سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہوں جن سے وہ موسٹر باہر نکلتے ہیں اور تباہی مچاتے ہیں جب میں چھوٹا تھا تو ہمارے سہر میں ایک دنجن اپیر ہوا تھا جس سے بہت سارے موسٹر باہر نکلے تھے اور انہوں نے بہت زیادہ تباہی مچا دی تھی جس کی وجہ سے میرے پریبا آدمی مجھ سے چھن گیا اور جو میرے پاس دوستے وہ ابھی پوری طریقے سے ختم ہو گئے میں پوری طریقے سے اکیلہ پڑ گیا اور ان موسٹر کی وجہ سے نہ چانے مجھے کتنا کچھ جھیلنا پڑ رہا ہے انہی وجہ سے میں موسٹر سے زیادہ غصہ ہوں میں انہیں مار دینا چاہتا ہوں کیونکہ ان کی وجہ سے میرے نہ چانے کتنے سارے کش جھیلے ہیں مجھ ان پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے اس لئے میں اس دنجن کے اندر گیا تھا کیونکہ میں انہیں مارنا چاہتا تھا صرف فرسٹریسن کی وجہ سے اور مجھے سمجھ آ گیا ہے جس طرح میں ان موسٹر کو مارتا چاہوں گا اسی طرح سے اس دنیا کو بچا سکتا ہوں کیونکہ یہ موسٹر دیرے دیرے آگے بڑھ رہے ہیں اور انہوں نے جہاں جانے کتنے پریواروں کو ختم کر دیا ہے اب مجھے اس بات کا پوری طریقے سے احساس ہو چکا ہے اگر مجھے ان پریواروں کو بچانا ہے جو اپنے بچوں کے ساتھ ہسی کسی رہتے ہیں تو انہیں کے لئے مجھے ان موسٹر کو مارنا ہوگا اور یہ سننے کے بعد تو ٹیم لیڈر بھی کاف جدہ حیران ہو چکا ہوتا ہے اور سوہ کہنے لگ جاتا ہے کہ سر اس لئے میں ساؤتھ کوریا اسوسین گلڈ کا ایک ہنٹر بننا چاہتا ہوں کیا آپ میری اس میں مدد کریں گے یہ سننے کے بعد ٹیم لیڈر کہتا ہے کہ میں تمہارے لئے بہت زیادہ خوز ہوں کہ تمہیں اس بارے میں احساس ہوستے ہو لیکن اگر میں سچ کہوں تو سرکار کے لئے کام کرنا مطلب تمہارے لئے پروم بھرا ہو سکتا ہے کیونکہ اس کام میں ہمیں بہت زیادہ کم سہر نہیں ملتی ہے میرا مطلب ہے کہ ایک نوبر ہنٹر کے مقابلے ہمیں بہت زیادہ کم سہر نہیں ملتی ہے جبکہ باقی کے ہنٹر سکار کر کے پیسہ کماتے ہیں وہ تم سے زیادہ پیسہ کماتے ہیں اور یہ سننے کے بعد سوہو کہتا ہے کہ مجھے اس بارے سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا اور نہیں مجھے انتنے سارے پیسو کی ضرورت ہے میں تو صرف سرکار کے لئے کام کرنا چاہتا ہوں اور جو ڈینڈنس میں ترے ترے کے موشن نکلتے ہیں میں انہیں مارنا چاہتا ہوں اور اس کے علاوہ جو کھلاڑی اویکن ہونے کے بعد کرائم کرتے ہیں میں انہیں بھی مارنا چاہتا ہوں تاکہ میں اپنے دیش کو ایک اچھا دیش بنا سکوں اور اس کی سرکشہ کے لئے میں کام کرنا چاہتا ہوں اور یہ سننے کے بعد تو ٹیم لیڈر کا افجدہ حیران ہو جاتا اور کہتا ہے کہ سوہ تمہارا اس سے کیا مطلب ہے اور یہ سننے کے بعد سوہ بتاتا ہے کہ دراصل بات یہ ہے کہ میں سرکار کے لئے نہیں بلکہ لوگوں کے لئے کام کرنا چاہتا ہوں ان کی سرکشہ کے لئے کام کرنا چاہتا ہوں اگر مجھے یہ کام فری میں بھی کھرنا پڑ جائے تب بھی میں اس کام کو کھرنے کے لئے تیار ہوں اور یہ سننے کے بعد تو ٹیم لیڈر کا افجدہ حیران ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد ہمیں ساؤتھ کوریا کی اسوسن گلڈ کے بارے ہم بتا جاتا ہے یہ ایک طرح کی ایسی گلڈ ہے جو کہ ہنٹرز کے لائسنس کو تیار ہوتی ہے جب بھی کوئی کلاڈی اویکن ہوتا ہے تو اس کے بارے میں اسوسن گلڈ کو ہی پتا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جہاں جہاں پر دنجن پیدا ہوتا ہے چاہے وہ طاقت و دنجن ہو یا پھر کمجھوڈنڈر انہیں صاف کرنے کا کام یہ دوسری گلڈ کو دیتی ہیں چاہے وہ کوئی سی بھی گلڈ ہو جاتا ہنٹرز اسوسن گلڈ میں اس لئے کام کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس کی سیرلی فکس ہوتی ہے یہ ایک سرکاری نوکری ہے جہاں پر آپ جندگی پر پیسہ کما سکتے ہیں حالانکہ ان کی سیرلی بہت زیادہ کم ہوتی ہے ایک نورمال ہنٹر کے مقابلے نورمال ہنٹر سکار کر کے پیسے کماتا ہے اور وہ ہم سے زیادہ پیسے کما سکتا ہے لیکن اس میں جان کا بھی خطرہ ہوتا ہے اس لئے جاتا ہنٹرز اسوسن گلڈ میں ہی کام کرنا چاہتے ہیں لیکن جبکہ میں اس سوہ کو دیکھ رہا ہوں یہ کافی جدہ الگ ہے یہ سرکار کے لئے نہیں بلکہ لوگوں کے لئے کام کرنا چاہتا ہے اسے پیسوں سے کوئی بھی مطلب نہیں ہے آج میں نے اپنی جندگی میں اتنا جدہ دیس وقت پہلی بار دیکھا ہے سچ میں آج میں بہت زیادہ خوز ہوں کہ ایسے انسان سے میں آج ملا ہوں سچ میں بہت زیادہ خوز اور سوہ اس کی حالت دیکھنے کے بعد کہتا ہے کہ ٹیم لیڈر آپ کو کیا ہوا ہے کیا کوئی پرابلم ہے اور یہ سننے کے بعد ٹیم لیڈر کہتا ہے کہ نہیں نہیں ایسے کوئی بھی بات نہیں ہے سوہ میں آسنم سے مل کر بہت زیادہ خوز ہوں کیونکہ آج میں نے پہلی بار ایک ایسا انسان کو دیکھا ہے جو کہ دیس کے لئے کام کرنا چاہتا ہے میں تمہاری سائی ڈیٹیلز کو دیکھتا ہوں اور ان پر کام کرنا شروع کر دیتا ہوں اور ریجٹر کرنے کے لئے تمہیں اگزام دینے کی ضرورت ہے زیادہ ہنٹرز اگزام دینے کے لئے ریجٹر کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ پیکٹیکل اگزام کل ہے جسے سننے کے بعد سوہ تو کافی جاتا ہے حیران ہو جاتا ہے اور وہ ٹیم لیڈر کہنے لگ جاتا ہے کہ زیادہ ہنٹرز ریجٹر کرنے کے لئے ایک سال پہلے ہی اگزام دے دیتے ہیں لیکن تمہیں ابھی تک کوئی بھی اگزام نہیں دیا ہے لیکن تمہیں زیادہ چنتہ کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے میں تمہارے اگزام کو رد کر دیتا ہوں اور تمہارے رائی سٹیسن کو ابھی کر دوں گا اور یہ سننے کے بعد سوہ کہتا ہے کہ سر یہ تو کافی جاتا اچھی بات ہے تمہارا بہت بہت سک ریا اور یہ سننے کے بعد ٹیم لیڈر کہتا ہے کہ نہیں اس کے کوئی بھی ضرورت نہیں ہے یہ تو ہمارے نیموں میں ہے جبکہ تم نے اکیلے ایک ڈنجن کو کلیر کر لیا ہے تو اگر اس کے بارے میں میں اپنے ہائیرز کو رپورٹ دوں گا تو وہ اسے بڑی آسانی کے ساتھ پاس کر دیں گے سچ میں تم کافی جدہ کمال کے حصول ہو میں نے کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک ہیلر کلاس کا بندہ ایک اکیلے ڈنجن کو پاس کر سکتا ہے تم ہمارے لئے بہت جدہ کام کے بندے ہو اگر تم ہمارے اسو سے انگلڈ میں آ جاتے ہو تو ہمارے دیس کی کافی جدہ مدد ہو جائے گی لیکن ہنٹر بننے کے لئے اگزام دینا بہت زیادہ ضروری ہے یہ طرح طریقے اگزام ہوں گے دینے دینا بہت زیادہ پرابلم بھرا ہو سکتا ہے سچ کہوں تو مجھے تمہاری طاقت پر کوئی بھی سکتا ہے تم نے اکیلے ایک ڈنجن کو کلیر کر لیا ہے لیکن پڑھائی کی بیت کی جائے تو ساعت تم اس میں کمجور کر سکتے ہو اس لئے میں تمہارے لئے بہت زیادہ چنتہ کر رہا ہوں آخر کہا کیا تم انہیں پاس بھی کر پاؤ گے اور یہ سننے کے بعد سو کہتا ہے کہ ٹیم لیڈر آپ میری کچھ زیادہ چنتہ کر رہے ہیں آپ کو زیادہ چنتہ کرنے کے کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اور ویسے بھی میں نے بچپن سے ہنٹر بننے کا خواب دیکھا ہے میں ایک ہنٹر بننا چاہتا ہوں اور اس کے لئے میں نے بہت زیادہ پڑھائی بھی کیا ہے بس مجھے کچھ اور پڑھائی کرنی ہے اور اس کے بعد میں اس ایگزام کو بڑی آسانی کے ساتھ پاس کروں گا آپ کو میرے بارے میں زیادہ چنتہ کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے کل ایگزام ہے اور کل میں ایگزام کو بڑی آسانی کے ساتھ پاس کر لوں گا اور یہ سننے کے بعد ٹیم لیڈر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہاری بات کو اچھی طریق سے سمجھ گیا ہوں یہ تو کل ہی پتہ پڑے گا کہ تم کیا کرتے ہو اور یہ سننے کے بعد سوہ کہتا ہے کہ آپ کا بتانے کے لئے بہت بہت سکریہ لیکن میرے پاس ریجیٹرسن کرنے کے لئے بلکل بھی پیسہ نہیں ہے میرے پاس صرف یہ میجک اسٹون ہے اگر ان کی مدد سے میں پیسے دینے میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو آپ انہیں رکھ لیجئے اور یہ سننے کے بعد ٹیم لیڈر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہاری بات کو سمجھ گیا ہوں میں انہیں کاؤنٹ کر کے بتا دوں گا کہ یہ کتنے زیادہ پیسے کے ہیں اور اس کے حساب سے میں تمہیں پیسے دے دوں گا میں تمہارا ریجیٹرسن ابھی کر دیتا ہوں اور یہ سننے کے بعد سوہ کہتا ہے کہ تمہارا بہت بہت سکریہ ٹیم لیڈر میں اکیلا ہی ہوں جو تم پر اتنا زیادہ بھروسہ کرتا ہوں اور یہ سب وہ اپنے مند میں کہہ رہا ہوتا ہے پھر اس کے تھوڑے دوبارے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے تمہارا ریجیٹرسن ہو چکا ہے اور دو باقی کے پیسے ہیں میں نے وہ تمہارے اکاؤنٹ میں ڈال دی ہیں تمہیں زیادہ چندہ کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اور یہ سننے کے بعد سوہو کہتا ہے کہ ویسے تو یہ کاف جدہ امبائیسنگ ہے لیکن ایک سرکاری کملچاری ہونے کے باوجود میں بلکل بھی چھوٹ نہیں دی جاتی یہ سچ میں کاف جدہ بیکار ہے ویسے ٹیم لیڈر کیا میں آپ سے ایک فیور مانگ سکتا ہوں جسے سننے کے بعد سوہو کہتا ہے میں نے سنا ہے ایک بہت بڑی لائیویری ہے جس میں ترہی ترہی کی کتاب موجود ہے میجک فائٹنگ اور ترہی ترہی کی کتاب موجود ہے جس کی مطلب سے ہم طاقتور بن سکتے ہیں اور یہ سننے کے بعد سوہو کہتا ہے ہاں میں اس کے بارے میں جانتا ہوں اور سوہو کہتا ہے لیکن میرا کل ایگزام ہے اور مجھے بہت زیادہ تیاری کرنی ہے تو میں اس لائیویری میں کیا پڑھائی کر سکتا ہوں ویسے بھی کافی زیادہ لیٹ ہو چکا ہے اس لئے میں ایک دن میں کتابوں کو رٹنا چاہتا ہوں ٹیم لیڈر کیا آپ اس میں میری مرض کریں گے کیا میں اس لائیوری میں جا کر پڑھ سکتا ہوں جسے سننے کے بعد اور ٹیم لیڈر کیاتا ہے کہ اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے تم جا کر پڑھ سکتے ہو تمہیں زیادہ چنتہ کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے تم بے فکر ہو کر اس میں پڑھائی کرو اور ویسے بھی تم ایک ہنٹر بن جاؤ گے تو یہ ہمارے لئے کافی زیادہ اچھا ہوگا پھر اس کے بعد ٹیم لیڈر اسے لائیوری دکھانے کے لئے آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ رہی ہماری لائیوری اس میں ترہی طریقی کتاب موجود ہے جنہیں تم پڑھ سکتے ہو اور ویسے بھی اس میں سکائی کار کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہوتی تم بڑی آسانی کے ساتھ پڑھ پاؤگے میں آسا کرتا ہوں کہ تم رجل میں اچھا کروگے تم اچھے سے پڑھنا اور یہ سننے کے بعد سوہ کہتا ہے کہ آپ کا بہت بہت سک گیا ٹیم لیڈر آپ اچھے سے گھر جانا اور یہ سننے کے بعد ٹیم لیڈر وہاں سے جا رہا ہوتا ہے اور سوہ اپنے مند میں کہتا ہے برودر چلمن تم پلکل پہلے جیسے ایک دیالو اور بھروس مند انسان میں یہ کبھی بھی نہیں بول پاؤں گا لیکن ساہت تمہیں پتا نہیں ہے کہ تم آگے چل کا اس اسوچین گلڈ کے پیزیجنٹ بنو گے لیکن آچانک سے بھی اپنے مند میں کہتا ہے کہ ویسے مجھے جھوٹا کرنا ٹک کرنا بلکل بھی نہیں آتا یہ سچ میں کاف جدہ بیکار تھا میں نے ایسے پریٹینڈ کیا جیسے مجھے کچھ بھی نہیں آتا اگر میں پریٹینڈ کرنے کی کوز کرتا تو اسے ایسا رکھتا کہ جیسے میں اسے چڑھانے کی کوز کر رہا ہوں یا پھر اسے مجھے اوپر سک ہو جاتا جس کی وجہ سے بہت زیادہ پرولم کھڑی ہو سکتی تھی چلو اب سب کچھ نپٹ چکا ہے تو مجھے اپنی تیاری کرنی چاہیے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ویسے لائبری کے اندر چلا جاتا ہے اور اپنے منہ میں کہنے رکھ جاتا ہے کہ ویسے تو میں نے اپنی پیشری رائپ میں بہت زیادہ پڑھائی کی ہے صرف ہنٹر بننے کے لئے لیکن اب مجھے کچھ بھی یاد نہیں اس لئے مجھے کتاب پڑھنی ہوں گی اور سب کچھ یاد کرنا ہوگا سچ میں یہ کاف جدہ بورنگ ہے لیکن مجھے تیاری تو کرنی ہوگی لیکن ہم آچانا سے دیکھتے ہیں کہ اس کے نظر ایک کتاب کو پڑھ جاتی ہے جو تھوڑی سی موٹی اور پرانی کتاب ہوتی ہے جسے دیکھنے کے بعد سوہو کہتا ہے کہ یہ تو ایک موٹی کتاب ہے اس لائبری کے اندر کیا کر رہی ہے آخر کا اس کا کام کیا ہے اور اس کا سسٹم بتانے لگ جاتا ہے کہ یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے بلکہ انودر ورلڈ سے آئی ہوئی ایک بہت موٹی کتاب ہے اگر اسے آپ اپنے سر کے اوپر رکھیں گے تو اس کی ساری کی ساری انفورمیسن آپ کے دماغ کے اندر چلی جائے گی جسے سننے کے بعد سوہو کہتا ہے کہ کیا انفورمیسن میرے دماغ کے اندر چلی جائے گی یہ کیسے ہو سکتا ہے بینہ پڑے میں اسے اپنے اندر کیسے سما سکتا ہوں اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کتاب کو اپنا الٹا سر پر رکھ لیتا اور کہنے جاتا ہے کیا یہ اب انفورمیسن میرے اندر جاری ہے لیکن یہ تو کام بلکل بھی نہیں کر رہی آگر کہا اس طرح سے کوئی انفورمیسن کیسے دے سکتا ہے مجھے اس کتاب کو کس طرح سے پڑھنا ہوگا جسے سننے کے بعد سسٹم کہتا ہے کہ یہ کتاب کچھ دیر میں آپ کو ساری انفورمیسن دے دی گی اور یہ سننے کے بعد سوہو بھی کاؤ جدہ حیران ہو جاتا ہے لیکن ہم اچانک سے دیکھتے ہیں کہ اس کتاب میں حلچل محسوس ہونے لگ جاتی ہے اور وہ ایک کتاب دیرے دیرے چمک رہی ہوتی ہے اور یہ دیکھنے کے بعد سوہو بھی تھوڑا سا چونک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب اس کتاب کے اندر کیا ہو رہا ہے کیا یہ انفورمیسن میرے اندر جانے والی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کتاب کے پڑھنے دیرے دیرے سے پھٹنے لگ جاتے ہیں اور زمین پر گر رہے ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ سوہو کے صحیح کا اندر سمارے ہوتے ہیں لیکن ہم اچانک سے دیکھتے ہیں کہ تھوڑ دیر بعد وہاں پر ایک بہت بڑا پیڑ کھڑا ہو جاتا ہے جو کی انفورمیسن کا پیڑ ہوتا ہے جسے دیکھنے کے بعد سوہو کہتا ہے کیا یہی اس کتاب کی طاقت ہے اور سوہو کا سسٹم بتاتا ہے کہ یہ آپ کی دماغ کی لائبری ہے جس میں آپ جو چاہے پڑھ سکتے ہیں اور دوستو اسی کے ساتھ ہی ہمارا یہ چپٹر بھی اینڈ ہو جاتا ہے دوستو آپ کو یہ نئے مانوہ کیسا لگا کومنٹ میں ضرور بتائیں اور یہ بھی بتانا ہے کہ آپ کو کس طرح کے مانوہ زب سے زیادہ پسند ہے میں اسی طرح کے مانوہ لانے کی کوس کروں گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اینڈ چائپ نئے ہو چاہے سبسکرائب کر لیجئے ملتا اگلی ویڈیو میں دھنیواد ملتا اگلی ویڈیو میں دھنیواد ملتا اگلی ویڈیو میں دھنیواد